فٹ ایکس 2.0 لانچنگ سون کوٹ فائلنگ شوز اے ریبوٹ پلان اندہ ورگز تو کیا فٹ ایکس ٹوکن کو دوبارہ بائی کرنا چاہیے فٹ ایکس اکشنج کو ریبوٹ کر کے دوبارہ لانچ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے فٹ ایکس اکشنج نے پریویس یئر اچانک سے بینکرپسی کی انانونسمنٹ کر کے انویسٹرز اور ٹریڈرز کے یقین کو بہت زیادہ ٹھےس بھی پہنچائی ہے ہمارے پاس فٹ ایکس اکشنج پر ٹرسٹ نہ کرنے کی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن ہم اس فیڈ میں کرنے کے آئے ہیں پیسہ کمانے پروفٹ کمانے نیوز سے فائدہ اٹھاؤ پروفٹ بناو بعد میں ٹاٹا بائی بائی لیکن ایک کنڈیشن ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتا چلے گی 30 سیکنڈ سے لے کے ایک منٹ کے اندر اندر اس نیوز کو میں کور کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم چارڈ کے اوپر جائیں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیم پلان کیا ہے اور وہ کنڈیشن کیا ہے اگر آپ اس کنڈیشن کو مانتے ہیں تو پھر آپ کا سیلنگ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے دنیو ایفٹی ایکس سی ای او ہیز انڈرٹیکن ای سریز او میٹنگ اور ور دا پاسٹ منتھ تو ورک اون ری لانچنگ دی فیلڈ کرپٹو اکشنج بائی انٹرنگ انٹو بیڈنگ پروسس دوبارہ سے یہ مارکن میں ایفٹی ایکس ٹو پوائنٹو اکشنج کو لے کے آنے کے لئے کام ہو رہا ہے بینکرپٹ کرپٹو اکشنج ایفٹی ایکس ریوائیل پلان کود سون بکم ریالیٹی یہاں پہ سیکنڈ پیراغرام میں ہم جاتے ہیں تو انہیں ماہ ٹوانی ٹو کوڈ فائلنگ رویوڈ بائی دا کوئن ٹیلی گراف دی ایفٹی ایکس ٹیم شیئرد کمپلسیشن ریپورٹ ہائیلیٹنگ دی ورک ڈن بائی دا ری جو کہ ان کے نیو سی ای او کا نام ہے دیورنگ دی چیپٹر ایلیون بینکرپسی دی ریویو ریپورٹ مینشنڈ سریز آف ایکٹیویٹیز انڈرٹیکن بائی دا ری تو دی انشور دی ڈیپٹرز بیسٹ انٹرسٹ ہوئیور دا مینشنڈ دی ری بوٹنگ ایک سنٹینس میں بات کروں تو ایفٹی ایکس ایکشینج میں دوبارہ ری لانچ ہونے جا رہی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں انوانسمنٹ ہوئی تھی جنوری میں لوگوں نے خاص وجہوں نے دی انٹرسٹ کافی زیادہ بریک ہو چکا تھا اس کے بعد دوبارہ سے اس اپرل میں دوبارہ سے انوانسمنٹ کی گئی ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ اینیدہ ریپورٹ سو جیسٹ ایکشینج has recovered 7.3 billion in assets انوانسمنٹ کو لگا کہ کچھ ہونے والا ہے تو یہ ہوا یہ بگ کینڈل بنی تھی اس ٹائم پہ 12 اپریل کیے دیڑھ تھی اور پرائیس تھی 1.31 اور یہ پمپ ہو کے گئی تھی 3 ڈالر کے رونڈ بورٹ مطلب کہ ایک دن میں ڈبل نے ٹرپل ہو گیا پیسہ پیر پرائیس نے نیچے جاتے 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 کیونکہ دوبارہ سے انوانسمنٹ نہیں ہوئی اب آ کے دوبارہ تھر ٹائم یہ انوانسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو ری لانج کرنے جا رہے ہیں اب آگے کا گیم پلین کیا ہے وہ سنیں اس سے پہلے اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ آپ ٹیلی گرام چینل کو بھی جوئن کر سکتے ہیں آپ کو لنک جو ہے ٹیلی گرام چینل کا وہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ ٹویٹر بھی جوئن کر سکتے ہیں ہمارے پیج کو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے وہاں بھی آپ کو مارکٹ کی انسٹنٹ اپ ڈیٹس بھی دی جاتے ہیں فری میں بائنگ اینڈ سیلنگ سیگنلز بھی پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو میک شور کہ نہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں جو لنک دیا گیا اسی کے تھوڑی ہی آپ اس چینل کو جوئن کیجئے گا ٹیلی گرام کے کیونکہ مارکٹ میں فیک چینل بھی بن چکے ہم نے خود بھی بچنا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ریسک اور ریوورڈ کو ذہن میں رکھنا ہے مطلب کہ پیسہ اگر تھوڑا سا نیچے گیا تو کتنا کی نقصان آپ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ریوورڈ ہم رکھیں گے ٹین ایکس کا تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ دس بیس پچیس ڈالر انف ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اگر تو یہ دوبارہ ایف ٹیکس ٹو پوائنٹ آ جاتی ہے تو ایف ٹی ٹی ایف ٹیکس ایکشنج کا نیٹیف ٹوکن ہے تو پھر اسی طرح جب یہ نیوز کی بیس پہ اتنا پمپ ہوا ہے تو جب حقیقت میں یہ آ جائے گی ایکشنج تو پھر کیا ہوگا شورٹ ام میں بھی کافی زیادہ بولیش دکھائی دے رہا ہے لیکن ٹیکنکلی میں بات نہیں کر رہا ہوں فنڈیمنٹلی کافی زیادہ بولیش دکھائی دے رہا ہے اس کے جو کرنٹ پرائس ہے اس ٹائم پہ جب میں ویڈیو رکوڈنگ کر رہا ہوں وہ ہے وان ڈالر ٹویلو سنٹس اور یہ نیچے اگر ڈپ بھی لیتا ہے تو یہ جائے گا نائنٹی تھری سنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ مطلب کہ مارکٹ کریش ہوتی ہے تو نائنٹی تھری سنٹ تک ڈپ لے سکتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے بات لیکن اگر آپ انیویسمنٹ کرنا چاہیں تو کتنا کی نقصان برداشت کر سکتے ہیں دس بیس پچیس ڈالر انہف ہیں اگر تو یہ نہیں آتی ہے ایکچینج نو وری ویسے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 2024 پہ لے کے آئیں گے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ابھی نہیں آئے گی یہ 2024 کے سیکنڈ کورٹر تک یہ دوبارہ ری لاؤنچ ہو جائے گی لیکن اس دوران بھی جب جب اس کے انیویسمنٹ آتی جائے گی اس طرح کے پمپ دیکھنے کو ملتے جائیں گی آپ تب دوبارہ سے پروفٹ کمائیں نیچے آئے گا اسی طرح دوبارہ دوبارہ سے بائی کرتے جائیں لیکن اگر 2024 تک اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو کرن پرائس سے لے کے 95 سینڈ کے رون بورڈ بائی کر کے آپ اس کو اگر میڈیم اگر ہم شوٹ ہم کی بات کرتے ہیں تو 0.6 پہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو لائن بھی کھینج کے دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے لیول بھی آجائے 2.21 مطلب کہ 2.21 تک یہ پمپ ہوگا ایک چکر میں پمپ ہو سکتا ہے خود اندازہ لگا لیں یہاں سے یہاں تک جو سفر ہے وہ 98 یا 100% پروفٹ بنتا ہے ہے نا تقریباً اتنا بنتا ہے تو نوٹ بیڈ لیکن اگر 2024 تک یہ ایفٹی ایکس ایکشنج ری لاؤنچ ہو جاتی ہے اور یہ کوئن کی پرائس اس سے اوپر بھی چلی جاتے ہیں اس کا مطلب یہاں سے اپرینڈ سٹارٹ ہوگا جیسے بیٹ کوئن کا اپرینڈ ہوتا ہے جیسے ایتھری اپرینڈ ہوتا ہے ہر کوئن کا اپنے اپرینڈ ہوتا ہے اس کا اپرینڈ سٹارٹ ہوتا ہے 2.21 سے تو پھر جناب آپ اس کو اگر یہ منیمم 10 ڈالر تک بھی جاتے ہیں تو بیٹھے بٹھائیں آپ کو 9 ایکس کا پروفٹ ہو گیا ہائی بھی جاتے ہیں 24 ڈالر تک جائے گا تو یہ 23 25 ایکس آپ کو پروفٹ ہو جائے گا کتنے انویسمنٹ کیے ہوگے 20 سے 25 ڈالر نقصان ہوگا تو 20 سے 25 ڈالر کا نقصان ہوگا آپ کو ریوارڈ کتنا ملے گا 10 ایکس 20 ایکس 50 ایکس ٹھیک ہے تو ریوارڈ اس میں زیادہ ہے رسک ذرا کام ہے اگر آپ اس اپرچنیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپرچنیٹی کو اویل کرنے کے لئے سم ٹائم اس اپرچنیٹی کے لئے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ہم کہیں گے کہ فری اف کورس میں اپرچنیٹی مل جائے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کچھ نہ کچھ لینے کے لئے کچھ نہ کچھ پیسہ ہمیں ڈالنا پڑتا ہے کرپٹو کرنسی سپیس میں اس لئے آپ کو اگر یہ اڈوائس پسند آتی ہے تو انویسمنٹ کر دیں نہیں آتی ہے تو آپ کے اپنی مرض یہ بہت سارے ادھر کوئنز بھی ہیں مارکٹ میں جو کہ اس ٹائم پہ کافی زیادہ انڈر ویلیوڈ ہیں تو اس کوئن کا یہ ہے کہ ایف ٹیک سے زیادہ در چانسیز ہیں یہ ری لاؤنچ ہو جائے گی ٹو پینٹ او آ جائے گی نیو سی ایو کے ساتھ نیو ٹیم کے ساتھ نئے منیجمنٹ ٹیم کے ساتھ تو یہ دوبارہ سے ریوائیول اس کا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر